اسلام علیکم ایٹو فیملی کیسی ہوں مید رکھتی ہوں ٹھیک ہوگی مزیم ہوگی اور خوش ہوگی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک تھاپ ہوں مزیم ہو اور فیٹ ہوں ماشاءاللہ سے الحمدللہ روزے بہت اچھے جا رہے ہیں رمضان بہت اچھے گزر رہے ہیں تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں اور ایت کی شاپنگ ہوئی چلو چلو چلی سے تمہیں یہ کھاؤ بٹا پھر اس کے بعد جو ہے نا میں افتاری کی تیاری کرتی ہوں جنب نے روزہ نہیں رکھا آج جاں کمرے مٹھ کے کھاؤ رہاں سے گرمی ہے آج اس ویسے روزہ نہیں رکھا تو میں کیسے پتا چلا کہ صبح صبح تھی گرمی ہو رہی ہے میرا میرا دماغ تیار مشین ہے چلو تو اللہ کا شکر ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور یہاں تھوڑا سا زنب کا ویڈیو شوٹ کے کلپ لیا ہے میں نے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہے سنڈے اور یہاں میرے گھر میں آہیں آج افتار ڈسٹریبیٹ ہوگی اچھا افتار باتیں گے ہم لوگ اپنے ریلیٹیف میں سب میں تو آج یہی کام کرنا ہے اور آج میری جلدی لگنا ہے کچھن میں تقریبا عموماً تو میں روزانہ چار بجے سے کچھن میں جاتی ہوں لیکن آج تھوڑا زیادہ اور ایکسٹر اور یہاں پر میں سارے تقریباً آلو اور پالک وغیرہ جو میں لے کر بیٹھ گئی تھی میں نے نماز پڑھ لی تھی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی آپ لوگ کے ساتھ میں نے باتیں کریں اور باتیں کرنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ دھائی تو بججی چکا ہے میں جلدی سے جو ہے اب سٹارٹ کر دیتی ہوں کھانا بنانا جو جو مجھے آلو وغیرہ چھلنے ہیں پالک کے پکوڑے بھی بنانے ہیں ہری مرچ وغیرہ بھی کارٹ کے رکھنی تاکہ ان میں مرچے بڑھنے والا مسالہ بھی ہم لوگ بناتے ہیں تو یہ بس میں کرنے لگی تھی تقریباً ایک کلو کے قریب میں نے آلو چھلے دے اور ایک کلو کے قریب آلو دے اور آدھا کلو کے قریب میری جو ہے نا پالک بھی بس یہ ہی کر رہی تھی ہے یہاں پالک بھی کٹ گیا ہے اور بس آلو بھی اب تقریباً ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں اور مزید کام کروں گی اور یہاں پر بھی تقریباً فروٹس وغیرہ آ چکے تھے میں نے فروٹس مانگوا لیا تھے اور کچھ تو تھے گھر میں اور کچھ جو تھے وہ نہیں تھے جیسے خربوز مانگانا تھا مجھے خربوزہ مانگانا تھا کے لاتے کے لے وغیرہ اور ایک جو ایک نیا پھلے اس کا مجھے نام سمجھ میں نہیں آتا کیا نام اس کا تو یہ بھی مانگوایا تھا تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تین چار یہ پھل ہو جائیں گے اور باقی کے گھر میں رکھے ہوئے تھے سیب وغیرہ تو جلی سے پھر میں کچھن میں آگئی تھی کچھن میں ہی بیسن وغیرہ گھولنا تھا مجھے اور بیسن گھولنے میں کافی ٹائم جیسے کافی سارا بیسن تھا تو میں نے کہا جلی سے اس کو گھول دیتی ہوں پھر یہ ایک سائٹ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ آرام سے جتنا اس کو پھولنا ہوگئی پھول جائے گا پھر اس کے بعد دوبارہ مجھے اور لیکوٹی جتنا کرنا ہوگا میں بات میں کر لوں گی پھر اس کے بعد جو میں کچھن میں کمرے میں آگئی سارا فروڈس وغیرہ لے کر کہ میں جلی سے اس کو کٹ کے فریش میں رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کی نہیں ہے تاکہ ساتھی تھنڈا بھی ہوتا رہے گا اور میں باقی کے اپنے کام میں نہیں ٹالوں گے اور اس ٹائم تقریباً چار بجے کا ٹائم ہو گئے یہ اتنی جلدی اور اتنی سپیڈ سے آج ٹائم جلدی جلدی جا رہا تھا میرے خود سون میں نہیں آ رہا تھا کہ آج کا دن کو کیا ہو گیا تنی تیزی سے کیوں بھاگ رہا ہے دن اور آج کہاں میں اتنے تھے اس لئے دن بھی اتنا سارے اتنی جلدی دنی سپیڈ سے جو جانے لگا اور یہاں پر میں نے کہا ہمارے بکرہ بکری ہم لوگوں نے پالے میں چھتے رہتے ہیں وہ تو ان کی نہیں میں نے فروڈس کے چھلکے وغیرہ جو تھے وہ سیٹ میں ایسی شوپر میں رکھتی جا رہی تھی کی تاکہ اوپر کچھ آتوں گی وہ کھا لیں گے تو عمو اور یہاں پر میں آگئی تھی کیچن میں کیچن میں آنے کے بعد میں نے پکوڑے وغیرہ فرائے کرنے کے لئے سٹارٹ کر رہا ہے کیونکہ پکوڑے بنے تھے زیادہ اور اس لئے میں نے جلدی سے کہا کہ ایک سائیڈ پہ میں آلو کے اور مرچے وغیرہ فرائے کرنے کی نہیں کھڑی ہو گئی تھی اور ایک سائیڈ پہ چھوئے میری نن جو میں سے گئے لگی نہیں میں دھائی بڑے بنا دیتی تھی تو بہر کہا نہیں آپ ہی میں بنا دوں گے کوئی مسئلہ نہیں کہ لیں کہ نہیں نہیں میں بنا دوں گی چھوڑے دو چھوڑے پہ جلیلی کر لیتے ہیں اور یہاں تقریباً سارے دھائی بڑے جو بنا کے انہوں نے پانی میں ڈیپ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سی دیر کی نہیں پانی میں ڈیپ کریں گے پھر اس کے بعد جو ان کا راہت وغیرہ بنے گا اور پھر وہ بنائیں گے اور میں جو ہوں میں فرائی ایٹم جو ہیں میں فرائی کرنے میں لگی بھی تھی ساتھ ساتھی اور بس ہی جلیلی سے فرائی ہونے والے تھے اور اس ٹائم اثر کی ازان ہو چکی تھی تقریباً اور بس ہم لوگوں کو یہی تا کہ باٹنا بھی ہے اور ابھی دسرخان پہ بھی لگانے اور سب آنے والے بھی ہیں تو بہت ٹینشن ہو رہی تھی تو یہی پر جلیلی سے پھر ہم لوگوں نے دسرخان کی سیٹنگ کری فٹا فٹ اور یہاں جہاں جہاں باٹنے کیونکہ پھر میں گرم گرم جو ہے نا میں بنا بنا کے لے کر دیری تھی یہاں پر کمرے میں اور پھر میری شہر اور میری نندے وغیرہ اور سب مل کے جہاں جہاں باٹنا تھا وہ سب مل کر باٹ رہے تھے اور باقی دسرخان پہ بھی سیٹ کرتے جا رہے تھے ساتھ ساتھی نا کہ تا کہ جلیلی سے نا سیٹ بھی ہو جائے گا اور بڑ بھی جائے گا تو یہاں کافی حد تک جو ہے نا بڑ بھی چکا تھا اور باقی کچن میں سب لگ جاتے ہیں نا تو سب مل جھل کے کام کر لیتے ہیں تو جلی کام بھی نہیں مٹ جاتا اور پتہ بھی نہیں چلتا تو پھر یہاں پر ہم لوگ سب جو ہے نا لینے لگی کرنے لگی اور وہاں پر ہماری بیٹی دماد بیٹھے ہوئے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک اچھا سا محور آجا اور ابھی ماشاء اللہ صاحب ہماری دسرخان پہ دیکھئے گا اتنی رونک کہ بہت اچھا لگا تھا بہت اچھا اور رمضانوں میں تو کھلا کر کھانے کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں دل کو بہت سکون ملتا ہے کوئی بھی ایسی چیز اگر باٹو یا کھلاو کسی کو نا تو بہت اچھا لگتا ہے میری تو بہت حسرت ہے مجھے تو بہت خواہش ہے کہ میں لوگوں کو باٹوں تقسیل کروں اور میروں کو اچھا سا اچھا بنانے کی بہت خواہش ہے تو یہاں تقریبا میرے دسرخان کی آفائنل لوگ دیکھیں جس میں بہت بڑے بھی بننے میں سارے فروٹس آئٹم بھی ہیں فروٹس بھی کٹاوائے اور فرائی آئٹم بھی ہیں سموسے اور چکن سٹیک بغیرہ جو ہے نا افضال باہر سے لی آئے تھے اور بس پھر ہم لوگ جو ہے نا دسرخان میں بیٹھنے بیٹھے ہوئی تھے اور ازانوں کا انتظار کر رہے تھے لیکن سب نے ملچل کے کام کرایا تو اللہ کا شکر ہے کہ ازانوں سے پہلے پہلے ہمارے سب کے کام یعنی کہ سب نمٹ گئے اور دسرخان پر ہم بیٹھا گئے تھے سب دعا مانگنے کیلئے موسیقی 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 تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ویڈیو نئے ویلوگ کے ساتھ تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی